بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو جھٹ پٹ ریسپیز اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے میں نے کی ورڈ ڈے پارٹی کی تیاری چھوٹی سی پارٹی تھی میں نے ڈونٹس بنایا تھے بریانی پائنیپل کیک اور پیزا بنایا تھا سب چیزوں کی ریسپی جو ہے وہ پہلے سے میرے چینل پہ موجود ہے ان سب کے لنک جو ہے وہیں اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی یہ ساری پرپیرشن میں نے ایک ہی دن میں کی ہے اور ایک ہی دن میں سب کچھ بنایا ہے چلیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے یہاں میں پہلے ڈونٹس کی تیاری کر رہی ہوں میں ڈونٹس کے لیے ڈو گھون دوں گی اس کی میں نے اپنے چینل پہ جو میری ریسپی ہے وہ ڈبل چوکلیٹ ڈونٹس کی ریسپی ہے یہاں پر میں بنا رہی ہوں سمپل مطلب جیسے سادے ڈونٹس ہوتے ہیں وہ بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے لیا ہے تین کپ میدہ تین کپ میدے میں تقریباً 20 ڈونٹس بن گئے تھے پانچ چمچ اس کے اندر چینی شامل کی ہے اب آدھا کپ پانی لیں گے اسے نیم گرم کریں گے اور اس کے اندر تین چمچ خمیر کے شامل کریں گے اور پانچ منٹ اسے چھوڑیں گے تاکہ خمیر جو ہے وہ پھول جا اس کے بعد اس پانی سے آٹا گھون دیں گے دو کا یہ میں نے تین ٹیبل سپون اس کے اندر خمیر ڈالا تھا خمیر ملا پانی رکھ دیا ہے اب اس کے اندر دو چمچ دو ٹیبل سپون اوائل ڈالوں گی اور اس اچھی طرح سے گھون دیں گے بس اب تھوڑا سا اس کے اندر ایسنس جائے گا یہاں میں ونیلہ ایسنس استعمال کر رہی ہوں ایک انڈہ شامل کیا ہے اس کے اندر اچھی طرح سے اس کا آٹا گھون لیا ہے اب اسے ہم رکھ دیں گے جب تک یہ ڈبل ان سائز ہو جائے یعنی کہ پھول جائے جب تک اب ہم پیزا ڈو کی تیاری کریں گے پیزا ڈو بنائیں گے اس کے لئے میں نے لیا ہے آدھا کلو میدہ آدھا کلو میدے کے اندر چار کپ میدہ ہوتا ہے یہ آدھا کلو میدہ ہے یہ میں نے سارا لے لیا ہے اس کے لئے بھی نیم گرم بانی کیا ہے اور اس کے اندر ہم پانچ ٹی سپون خمیر ڈالیں گے تھوڑا سا آٹے میں نمک شامل کریں گے یہ تقریباً ون این اہا ف ٹی سپون سالڈس کے اندر شامل کریں گے تین چمت چینی شامل کریں گے اب اسے رکھ دیں گے دو تین منٹ دو منٹ ہو گئے یہ دیکھیں کیسا فلفی ہو گیا ہے ہمارا خمیر کا پانی اب اسے ہم آٹا گھن لیں گے پیزے کا جو ہم بنا رہے ہیں پیزے کی ڈو اس سمال پیزا اس ڈو سے تو بہت سارے بن جائیں گے پر انہیں تھن کرسٹ پیزا بنائے تھے جو کہ تین بنے تھے آدھا کلو میں تین پیزا بنے تھے وہ بھی تھن کرسٹ اگر آپ تھوڑے سے تھک بنانا چاہتے ہیں تھن پیزا نہیں بنانا چاہتے تو اتنے میں دو پیزا آپ کے لارچ اچھے سے بن جائیں گے موسیقی 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 یہاں پر میں ایک سے دو ٹیبل سپون جو آئل ہے اس کے اوپر لگا کے اسے تھوڑا سا گون کے اور رکھ دوں گی جب یہ پھول جائے گا پھر اس کا پیزا بنائیں گے ہم تقریباً ایک گھنٹہ لگا تھا اسے پیزا کی ریسپی بھی میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں اس کی فل ریسپی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اور کیک کی ریسپی بھی میں اپلوڈ کر چکی ہوں اور اپنے چینل پہ تو اس کی بھی ریسپی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اسی ویڈیو میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گی میں نے سمپل کیک بنایا تھا اس پنج کیک اس کے بعد میں نے پائنےپل اور وپی وپٹ کریم سے اس کی ڈیکوریشن کی تھی کیک جو ہے میرا اس سانچے میں اچھا بنتا ہے اس لیے میں اسی سانچے کے اندر کیک بناتی ہوں ویڈاوٹ اوون ہوتا ہے تو اسی سانچے کے اندر بناتی ہوں یہاں پہ ایک طرف ہو رہا ہے کیک بک اور دوسری طرف بن رہا ہے پیزا سوس پیزا سوس کی ریسپی بھی میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں آپ وہاں سے چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ ڈونٹ کا ڈو ہے بلکل تیار ہو چکا ہے یہاں میں نے ڈونٹ کے ڈو جو میں نے گون دی تھی اس کے میں چار حصے کر رہے ہوں پر آپ اس کے دو حصے ہی کیجئے گا چار حصے نہیں کیجئے گا دو حصے کیجئے گا اور اس کو بیلے گا مطلب کہ دو بڑی بڑی روٹی بنیں گی اور آپ کو جو روٹی ہے وہ زیادہ موٹی گوننی ہے مطلب بیلنی ہے پتلی نہیں بیلنی تب ہی آپ کے بہت اچھے سے اور موٹے موٹے پھولے پھولے سے ڈونٹس بنیں گے اگر آپ نے پتلی اس کی بہت اس کی روٹی بیلیں گے تو ڈو آپ کے اچھے نہیں بنیں گے ڈونٹ کے لیے جو آپ کو کٹر لینا ہے یعنی گلاس وغیرہ جو بھی آپ کو لینا ہے وہ تقریباً تین انچ کی گولائی اس کی ہونی چاہیے اس کے جو آپ نے آٹا گوندہ ہے ڈو کا اسے بس دو حصوں میں ہی ڈیوائٹ کیجئے گا تاکہ ڈونٹس جو ہیں اس سے فلوفی اور اچھے بنیں گے یہاں پر میں سارے ڈونٹس جو ہے وہ بنا کے رکھ رہی ہوں بہت احتیاط سے آپ کو ڈونٹ اٹھا کے ٹری کے اندر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں اس کے اوپر رکھے گا تاکہ وہ چپ کے نہیں پندرہ سے بیس منٹ اسے ریسٹ دیں گے اس کے بعد ہم فرائی کریں گے ایک طرف یہاں پسیوی چینی میں نے پیس لی تھی یہ سادھی چینی ہے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اسے بس میں نے پیس لیا اور اس کی کسٹر شگر بنا لی اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند نہیں ہے تو آپ یہ اسٹیپ اسکپ کر سکتے ہیں یہ چھوڑ دیجئے گا یہاں پہ میں جو ڈونٹس کے اوپر چوکلٹ لگاتے ہیں وہ بنا رہی ہوں اس کا سوس بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے ایک چمچ مکھن لیا اور اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالا تقریباً چار چمچ اس کے اندر میں نے دودھ ڈالا ہے اس کے بعد یہ چوکلٹ کی یہ میں نے آدھی اس کے اندر شامل کی ہے آپ چاہیں تو پوری ڈال لیجئے گا یہ چوکلٹ چوکلٹ جو ہے یہ پھیکی ہوتی یہ میٹھی نہیں ہوتی اس لئے اس کے اندر میں دو سے تین چمچ پیسی ہوئی چینی جو میں نے پیسی تھی وہ شامل کروں گی دو چمچ کے قریب اس کے اندر کریم ڈالی ہے اور جب آپ کے ڈونرز تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں تو اس کے بعد چوکلٹ آپ نے سوس بنایا ہے وہ سوس میں ڈپ کریں اور سپرنکل اس کے اوپر ڈال دیں آپ کے ڈونرز تیار رہے ہیں یہ کیک میرا بیک ہو چکا ہے تقریباً ایک گھنٹے میں ہمیں پائنیپل اور کریم کی یہاں میں نے لئی ہے یہ وپ کریم اور آپ چاہیں تو ٹیٹرہ پیک کی نیسلے کی بھی کریم آتی ہے پرپل کلر کی ہوتی ہے وہ بھی سکتے ہیں یہ آدھا کلو کا پیکٹ ہے تقریباً اس کے اندر دو سے ڈھائی کپ کریم نکلتی ہے دونوں بہتر کریم ہیں جو بھی آپ وپ کریم لینا چاہیں کریم آپ کی تھنڈی ہونی چاہیے بہت اچھی طرح سے چلڈ ہونی چاہیے جب آپ کریم لے کے آئیں تو اسے اوپر فریزر میں رکھے گا فریج میں نہیں رکھے گا فریزر میں رکھے کریم اور جب استعمال کرنی ہو تب ہی نکال گا فورا اور جب آپ پھیٹیں گے تو اس کے بعد بھی اسے فریزر میں ہی رکھے گا یہ میں نے دو کپ کریم لی ہے اس کے اندر میں پانچ چم چینی شامل کروں گی سادھی چینی ہے مطلب دانے دار چینی ہے یہ پسی ہوئی چینی نہیں ہے تھوڑا سا اس کے اندر میں نے ڈالا ہے دو تین ڈروپ کے برابر وانیلا ایسنس اب اسے اچھی طرح سے وزک ہو آپ کے پاس اس اچھی طرح سے پھیٹ لیں جب تک یہ ڈبل ان سائز ہو جائے اچھی طرح سے پھیٹ نا تا کہ وہ فلوفی ہو جائے ٹائم بہت کم تھا اس وجہ سے ایسے ہی میں نے پائنےپل سیرپ اس پر ڈال دیا تھا یہ پائنےپل سیرپ وہ ہے جو پائنےپل کی کین میں سے نکلتا ہے وہ ہی ڈالا تھا اب زیادہ سیرپ جو ہے پائنےپل کا نہیں ڈالے گا بس دو سے تین چمت جو ہے وہ ایک لیئر پہ لگائیے گا اور یا تو آپ کے پاس آئل والا بروش ہو اس سے آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں گریس کرنے والا جو بروش ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ سیرپ لگائیں یہاں پر میں بار ایک پائنےپل کاٹ کے اس کی لیئر لگا رہی ہوں اس کے بعد دوسرے والے حصے پہ میں کریم لگاؤں گی اور اس کے اوپر رکھ دوں گی یہ دیکھیں کریم جو ہے وہ دو کپ سے کتنی زیادہ ہو گئی ہے یہ اس لیو یہ ہے کیونکہ ہم نے اس اچھی طرح سے پھیٹا ہے یہ فلوفی ہو گئی ہے کی وجہ سے میں مار جا نہیں سکی اس لئے میں نے پلاسٹک بوٹل سے یہ نوزل بنائی ہے ویسے نوزل کی ضرورت نہیں تھی ایسی ہی میں نے بنا لی تھی یہ جو پائپنگ بیگ ہے آپ کے پاس ہو تو آپ وہ لے سکتے ہیں یہ پہ میں جو تھیلی ہوتی ہے دودھ اب جو دوسرا حصہ ہے کے وہ اس کے اوپر رکھ دوں گی اب جو کریم ہے وہ چمچے کی مدد سے ایسے اس کو پھلا دیں گے ساری طرف لگا لیں گے اس کریم کو کریم کا ٹھنڈا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کی کریم اچھی طرح سے ٹھنڈی نہیں ہوگی تو یہ پگل جائے کیونکہ گرمی بہت شدید ہے اب پائنیمپل کا میں نے یہ سلائس لیا ہے یہ بہت ٹھک ہے اس لئے میں اس کو پتلا کر رہی ہوں اس کو بیچ میں سے کٹ رہی ہوں یہ کٹ کے اس سے ہم اپنا کیک سج جا لیں گے یہ جو ڈونٹ جو چوکلٹ سوس تھا وہ بچا تھا تو میں نے سائیڈوں میں اس کے وہ لگا دیا ہے اب یہ چیریز ہیں یہ چیریز میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں یہ کیک ہمارا تیار ہے اب آتی ہے بریانی کی باری یہاں پہ ایک سائیٹ پانی اُبل رہا ہے بریانی کے اپنے چینل پہ سکھا چکی ہوں یہ بریانی ڈیڑھ کلو تک کی تھی ایک کلو سے زیادہ تھی اب پیزا یہاں پہ پیزا کی سٹفنگ کریں گے ڈو بنانا آپ شروع میں دیکھ چکے ہیں اب یہاں پہ اس روکے میں تین حصے کروں گی تین پیڑے بناؤں پیزا بنائیں پیزا سٹفنگ کے لئے ہم مشروع لگائیں بلیک آلیوز لگائیں اور سویٹ کون لگائیں چکن لگائیں شملہ مرش پیاز یہ پیزا میں پیزا ٹری میں بنا رہی ہوں اس میں پہ میں اپنی ڈو لگائی پھر اس کے بعد پیزا سوس لگائی جو میں گھر میں بنایا تھوڑی سی کیچپ لگائی اس کے بعد چکن لگائی ہے مشروع اور تھوڑی سی شملہ مرچ سویٹ کورن اور چکن پیاز شملہ مرچ وغیرہ یہ سب چیز لگائیں اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چیز موزریلا اور چیٹر دونوں چیز ڈالیں چیز ڈالنے تھن کرسٹ پیزا دیکھیں ہمارا تیار ہے میں نے اوووین اور ویداؤٹ اوووین دونوں بنایا ہے یہ جو ہے پیزا یہ ویداؤٹ اوووین مطلب کہ اوووین کے اندر بنایا ہے فیملی گیترنگ ہوتی رہنی چاہیے بہت مزا آتا ہے سب ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں چھوٹی برڈے پارٹی تھی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری ریسیپیز بھی فل ریسیپیز آپ کو میرے چینل پہ ملیں گی اور میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں میرا چینل سبسکرائب کریں یوٹیوب پہ جا سرچ کا بٹن بھی دبائیے گا اور بیل ایکن کا بٹن بھی دبائیے گا میرے چینل کا نام ہے جھٹ پٹ ریسیپیز بائی ایم کے کیوزن